اسلام علیکم ایورس آج ہم آپ کے لئے لے کر رہا ہوں بہت ہی زیوردس اسموکی فلیور مٹن دم بریانی کی ریسپی جو کہ بہت ہی جلدی اور نیہ دی مسیدار بنتی ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دریا پھر سپیشل ڈے ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں بہت ہی زیوردس بنتی ہے تو پھر چلی اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کیلئے یہاں پر ہم لے رہے ہیں 750 گرام بولنس مٹن تو آج بریانی ہم کچھے گوش کی بنا رہے ہیں اس کی پیسس کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیئے ہیں اور یہ بہت ہی جلی گل کے تیار ہوتے ہیں اب اس گوش کو ایک بڑے سی برطن میں نکال دیں گے اب اس گوش میں ہم ڈالیں گے دو چمچ پلس آدھا چمچ روپ آپایا پاورڈر اگر آپ کے پاس پیش دے تو آپ وہ ڈال دیجئے گا اگر آپ اس روپ آپایا پاورڈر کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چنل پر اویلی بھلے آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی بنانے کیلئے ہم یہاں پر فریش ادھا کلیسن کا پیسٹ لیے ہیں آپ کو اس میں سارے مسائلے فریش ہی ڈال لائیں تب ہی بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اگر آپ بریانی کم بنا رہے ہیں تو ساری چیزوں کی کوانٹی کم کرتے چاہیں اور اگر سیادہ بنا رہے ہیں تو بڑھا کے ڈالیں اور اب اس میں جائے گا چھے چمچ بھنا ہوا دھنیا پاورڈر یہ بھی آپ کو فریش ہی ڈالنا ہے تو فرنس اگر آپ زیادہ مسائلے والی بریانی نہیں چاہتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسے مسائلے کم کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے یہ مسائلے والی پسند کرتے ہیں تو بس اتنی سی مسائلے اس میں کافی ہے اور اب ڈالیں گے وار اسپون چاٹ مسائلہ اسی بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا دو چمچ ڈالیں گے مٹن مسائلہ آپ کی پاس مٹن کا جو بھی مسائلہ ہے آپ ڈال سکتے ہیں چار اسپون چاہے گا بریانی مسائلہ تو یہ مسائلہ بھی آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے اور اب ہم ڈالیں گے دو چمچ لال میش پاورڈر ساتھ میں ہے ایک چمچ حلدی پاورڈر جتنا آپ دیکھا پسند کرتے ہیں اپنی حساب سے ڈال دیچئے گا ان تمام چیزوں کا مسائلہ بنا ہے تو یہ رہا فریش گرم مسائلہ پاورڈر تو یہ ڈالیں گے آدھا چمچ یہ بہت سٹرونگ ہاتھا اس لئے ہم زیادہ نہیں ڈال رہے ہیں اب اس میں جائے گے تین الہچی اور آدھا چمچ شاہ سیرہ چار لونگ ڈالیں گے تھوڑی سی ڈالیں گے کالی میرچ اور یہ سٹار پولیس میں ڈال دیں گے اور یہ رہدار چینے کی پیسس یہ بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ میں ڈالیں گے دو تیز پتہ بیریانے میں ڈالنے کے لئے تین نیمو لیتے اور اس کا رس اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کا دہی بہت ہی زیادہ کھٹا ہے تو آپ نیمو کم کر کے ڈال سکتے ہیں اس میں جائے گی فرائی کیوی پیاس اور یہ پیاس تقریباً پاو کلو ہے چار میڈیم سے اس کے ٹاماتل لیتے ہیں اور اسے ڈال دیں گے اور یہ رہا دہی چار بڑے چمان چائے کا آئل جس آئل نے پیاس کو فرائی کر لیے تھی اسی کا آئل یہاں پر ڈال رہے آپ بیریانی میں جتنا آئل پسند کرتے اپنی حصاب سے کم یا پھر زیادہ کر کے ڈال دیچئے گا اب اس میں جائے گی ہر ہی مرچے تو اس مرچی کو اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دیں یہ رہا باری کٹا ہوا ہارا دھنیا اور ساتھ میں ڈالیں گے کٹا ہوا پدینہ سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے نمک تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ نمک ہم تین چمچ گوش میں ڈالیں گے اور تین چمچ چامل کی پانی میں نمک ڈالنے کی بعد اچھے سے مکس کریں گے اور اسے دو یا پھر تین گھنٹے تک اسی ہی رکھ دیتے ہیں تاکہ گوش کی پر سارے مسالے اور پپایا پوڈر اچھے سے لگ جائے جتنی دیر آپ اسے رکھیں گے گوش اتنی ہی اچھے سے گل کے تیار ہوتا ہے بیلیانی بنانے کیلئے ہمیابہ لے رہے ہیں دیڑھ کلو باسمتی رائز اسے اچھے سے واش کریں گے اسے واش کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے تک اسی رکھ دیتے ہیں تاکہ اچھے سے بھیگ جائے آدھے گھنٹے کے بعد یہاں پر پانی گرم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہوت سپائس اب اس پانی میں ڈالیں گے آدھا نیمبو کا رس نیمبو ڈالنے سے چاوان کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ اسے ضرور ڈالیں تھوڑے سی پودینے کے پتے ڈالیں گے اسے جو ہے بہت ہی اچھے سے مہیک آتی ہے ایک چمچ چائے کا آئل آئل ڈالنے سے چامل نہیں چپکیں گے اور کھلے کھلے بن کے تیار ہوتے ہیں اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر پانی بہت ہی اچھے سے کھول رہا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تین چمچ پلس آدھا چمچ نمک اب اس میں ڈالیں گے بھیگی ہوئے چامل چامل ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے کچھے گوش کی بریانی بنانے کیلئے چامل کو زیادہ نہیں پکانا ہے بس اسے 70% تک ہی پکا لیں گے اور باقی کے 30% یہ گوش کی ساتھ پک جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چاملیں بہت ہی اچھے سے پک رہے ہیں اسے پکتے ہوئے 6 سے 7 مینے ٹھوڑ رہے ہیں اس کا فلیم آف کریں گے اور اسے فوراں ہی نکال دیتے ہیں اگر زیادہ پکائیں گے تو چامل نرم ہو جائے گا اس گوش کو رکھے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے اس کو گیس پر رکھتی ہے اور اب اس میں ڈالیں گے 2 چمچ اوئل اسے اچھے سے مکس کریں گے اس گوش کے پر سارے مسالے اورا پپایا پوڈر بہت ہی اچھے سے لگ چکا ہے اسے ہم کچھ جردہ کیسے مکس کرتے رہیں گے تاکہ اچھے سے بھون جائے تو یہاں پر اسے پڑکتے ہوئے 2 سے 3 مینٹ ہو رہے اور اب اس میں ڈالیں گے چامل کا پانی چامل نکالنے کے بعد جو پانی بچ جاتا اس کے پر کی چکنہ ہٹ اس میں ڈال دیں گے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے دیڑ کپ اور اسے اچھے سے مکس کریں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ لوس ہو جائے گا اگر یہ لوس ہو گیا تو بیڑیانی کے پر مسالے ٹھیک سے نہیں لگیں گے پانی ڈالنے کے بعد اسے ہم تقریباً پانچ میرے تک پکا لیتے تو یہاں پر آپ یہ چامل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے اور اب یہ چامل اس میں ڈال دیتے ہیں اس کچھے گوش کی بیڑیانی میں لیرس نہیں بناتے تو اس میں ہم پورے چامل ایک ساتھی ڈال دیں گے چامل ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے لیول کریں گے اور اب اس میں جائے گا زافران کلر تو آپ بیڑیانی جو بھی کلر کی بنانا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جتنا کلر آپ بیڑیانی میں پسند کرتے ہیں اپنے حساب سے کم ہے پھر زیادہ کر کے ڈال دیجئے گا اور اب ڈالیں گے فرائے کیوی پیاس اس کے بعد ڈالیں گے آدھا چمچ گرہ مسالہ پاودر اسے بہت ہی اچھی سی مہنک آتی ہے بالی کٹاوہ ہرادھنیا اور پودینہ ڈالیں گے اور اسے دم ہونے کیلئے رکھ دیتے ہیں شروع کے 5 منٹ ہائی فلم پہ رکھیں گے اور 15 منٹ لو پہ اس بیڑیانی کو رکھے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیڑیانی بہت ہی اچھی سی دم ہو چکی ہے اور آپ اس کے چامل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی مہنک آ رہی ہے اب اسے سموکی فلیور دیں گے اس کوئلے کے پر ڈالیں گے آئل اور اسے فورا نہیں بن کر دیتے ہیں اسے ہم تقریباً 10 مرد تک اسی چھوڑ دیں گے اس کا فلم بن کر دی ہے اس کا سارا سمو ختم ہو چکا اس کو نکال دی ہے اور یہاں پر بہت ہی سائکے دار بیڑیانی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ اس کے چامل دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں چپکے اور چامل بھی بہت ہی اچھی سی دم ہوئے ہیں ایک پیس کو توڑ کے چیک کریں گے کہ ٹھیک سے گھلا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سی گھل چکا ہے تو یہاں پر سائکے دار مٹن دم بیڑیانی بن کے تیار ہو چکی یہ بہت ہی زبردش بنی ہے آپ بھی اسے ضرور بنائیں اور اسے انجوائے کریں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کامیٹ سے ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چنل شہدہ اس کوکنگ بنی ہو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہاں ملتے ہیں کونیوں میں صدار اسے پی کی ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ